اور باقی یہ ہے میرے پیارا بھی مائلہ سے بائی کیمرہ کی ویڈیو اور یہ ہے میرا بھی مائلہ سے کول ٹوٹل تیس بکریاں اور اکتیس نمبر پہ بکرہ ہے اور جو پرائیس آپ دوستوں کو میں دینے والا ہوں اگر آپ دوست یہ پوری لارڈ لینا چاہتے ہیں تو پوری لارڈ میں جو پرائیس بکریوں کی ہوگی نا تو بریٹر بھی میں نے آپ کو سی پرائیس میں دینا ہے جسی ساتھ سے آپ کو بکریاں دینیے دیر لاکھ روپے والا بکرہ ہے اور ساری جتنی بھی بکریاں مائلہ سے نوجوان اور ینگیں اور بکرہ جو داتوں میں دو دانت ہیں ساری میرا بھئی گھنٹی کے ساتھ کان فارم پرائیگنٹ بکریاں ہیں آپ اس میں چیک کر لیں کوئی میرا بھئی بکری بیمار ہوگی کوئی نقص والی ہوگی کوئی عیب والی ہوگی اگر آپ دوست میرے فارم پہ آکے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میری ہوگی ساری بکریاں چلا آپ علاقے بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو پہلے میں ان کی عمر بہتا ہوں جو ان کی عمر ہے نا زیادہ سے زیادہ جو بکریاں ایک دو بکریاں چھے دانت ہیں اور باقی ساری نوجوان اور ینگ بکریاں چار دانت دو دانت اور ایک دو بکریاں چھے دانت ہوں اس میں تقریباً چودہ سے پندرہ بکریاں جو پہلے سوے کی ہیں پہلے بارے پرائیگنٹ ہیں اور پندرہ سے سولہ بکریاں جو دوسرے بارے میں ہیں اور یہ جو جتنی بھی بکریاں ہیں نا تین ماہ سے لے کر چار مہینے والی بھی ہیں دھائی ماہ والی بھی ہیں اور لیکن جو چند ایسی بکریاں ہیں جو میرا بھئی تیار ہیں ساری طلاف علاقے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں دو بکریاں صرف مکیجنی ہیں اور باقی بلائک مکیجنی ہیں اور باقی ساری لال ہیں اور یہ دیکھیں یہ ڈیر لاغ ربے والی بکریاں ہیں اور جب پرائز آپ اللہ کا حکم سے سنیں گے نا آپ دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا چھوڑ دے بہن کو اور آپ دوستوں کو ان کا تھوڑا سا فائدہ بتاہتا ہوں یہ جو آج آپ کو میں نے تین نسل تین طرح کی لار دکھانی ہے جتنی بھی بکریاں ہیں نا اگر آپ دوستوں کا سردی کے علاقے ہیں یا اگر آپ دوستوں کا گرمی کے علاقے ہیں یا اگر آپ دوستوں کا چرائی کا سسٹم ہے یہ مکیجنی بکریاں ہوں گی یا دوسری آپ کلر والدکھانے ہیں نا یہ بکریاں آپ پورے پاکستان میں ان کو پال سکتے ہیں اور یہ جو پرائز میں نے دینی ہے نا آپ کو پرائز خالی کی دینی ہے لیکن ہے تو گبن اور پرائز بھی میں نے آپ کو خالی کی دینی ہے ایسی پرائز آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا اور ریکویس یہی کرتا ہوں جو پرائز آپ کو میں نے بتانی ہے وہ میرے پیارے بھئی لارکے ہوگی اگر چھانٹی کر کے دو چار پانچ لینا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ریڈ زیادہ دیں گے اور یہ اگر آپ پوری کی پوری لار لینا چاہتے ہیں تو فینل قیمتہ آپ کو پوری لار دیں گے یہ والی تیز بکری ہے کتیز بکرا یہ پینٹالیس ہزار کے حساب سے دیل لاغ پہ والا بکرا بھی آپ کو پینٹالیس ہزار پہ دے رہا ہوں اگر یہ بکری اگر آپ تیار کر کے یا بچوں والی بھی اگر آپ دوست بیچنا چاہتے ہیں میں بھی ویڈیو لگاتا ہوں آپ حاصل پور منڈی اور لوڈن منڈی کا ریڈ چیک کر لیں یہ کم سے کم کم سے کم آپ ستر سے سیزار پہ کی ایک بکری سیل کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ ایک دو مہینے کا چار سے پانچ سیزار پہ خرچے لگائیں اگر آپ کو ایک بکری چالی سے پچاس سیزار پہ اگر آپ دوستوں کو منافع دیتی ہے تو کم سے کم بھی تیز بکری آپ اس میں تقریباً دس سے بارہ لاکھ رفع کم آ سکتے ہیں اور ابھی جو آپ کو پرائیس مل رہی نا عید کی وجہ سے آپ کو یہ پرائی دے رہا ہوں جتنا آپ دوستوں کو بتا ہے دن با دن بڑھتے جائیں گے ان کے ریڈ بڑھتے جائیں گے اس وجہ سے ان کا ریڈ کم ہے کیونکہ ہر بندہ بھی قربانی کے جانور مصروف ہے خسی بکروں میں تو اس وجہ سے بھی ان کا ریڈ کم ہے اور کم سے کم بھی ان بکریوں کا زندہ جو لائی ویٹنا پچپن کیجی سے لے کر سار کے جی ہے اور کم سے کم بھی تقریباً ان میں اٹھائیس سے لے کر تیس کے جی ان میں گوشت بھی نکلائے گا ٹھیک ہے دوستو زبرداس لاتے اور تھوڑا تا فیدہ یہ بھی اگر آپ تیس بکریوں سے بھی فارمنگ کرتے ہیں اگر یہ دو دو تین تین بچے بھی دیں کم سے کم بھی دو تین ماہ کے بعد آپ کا تقریباً تیس بکریوں اور ان کے نبے بچے ہو جائے گا اس وجہ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے گھر میں بکریوں پالیں کہ دوستو ویڈیو پوری دیکھنی آپ کو ابھی دوسری لارڈ بھی چیک کرواتا ہوں اور باقی یہ معاہلہ سے میرے پیارے بھائی دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ لارڈ دکھانے والا تھا ان کے ساتھ جو بریڈر بکرہ ہے نا وہ بھی لے کے آ رہے ہیں جس بریڈر سے یہ ساری بکریوں کراز ہو چکی ہیں وہ آپ کو بریڈر بھی چیک کرواتے ہیں اور پھر ان کا آپ کو ریڈ بھی دیتے ہیں اور ریکویسٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا لائک کومنٹ شیئر میں بھی آپ نے کنجوسی کرنی اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو میری شیئر کرنی ہے آپ دوست بکریاں لیں یا نالیں واقعی مردی ہے تاکہ آپ کی شیئر تک کسی دوست کا شانک پڑھتا ہے یہ تقریباً پینتالیس بکریوں کے لارڈے چھالیس نمبر پہ آپ کو بکرہ ہے اور جو پرائیس آپ کو دینے والا ہے وہ لارڈ کی ہوگی اگر چھانٹی کر کے لینا چاہتے ہیں اس میں ریٹا آپ کو زیادہ بھی دیں گے اور جو پرائیس ہوگی نہ وہ بکرہ بھی جو ہے نہ وہ آپ کو سیم پرائیس میں جیں گے جسی ساب سے آپ کو بکریاں دیں گے سار یہ بھی نو جوان ینگ بکریاں ہیں پہلے اور دوسرے سوئے کی بکریاں ہیں اس میں چار دانت دو دانت اور ایک دو بکریاں چھ دانت ہیں پینتالیس بکری میں سے جو نہ اس میں میں آج آپ دوستوں کو دس نسل کی بکریاں دکھا رہا ہوں اس میں مکھی چنی کوئی بکری نہیں ہے چھوڑ دیں اور یہ والا ساتھ میں ایک بریٹر بکرہ دے رہا ہوں آپ بکرے کی بھی کوالٹی آپ چیک کریں یہ بلیک بیٹل بکرہ ہے ساری بکریاں ایسی ذکرات ہو چکے اور ایک سے بڑھ کر ایک آپ اس میں چیک کر لیں میرا بھائی کوئی بکری بیمار نہیں ہے کوئی نقص والی نہیں ہے کوئی ہلکی کوالٹی کی نہیں ہے ساری صحت مند اور ایک سے بڑھ کریں گے اور سب سے جو مزے کی بعد میں جتنے بھی میرے فارم پہ بکرے بکریاں ہوتی نہ میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کے دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو ویکسین وغیرہ بھی کروانا کی ضرورت نہ پڑے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور پھر دوست کے مند کرتے ہیں خلیل بھی ہمیں ایک یا دو بکری دے دیں ایک یا دو بکری دیں گے لیکن وہ پرائس میں آپ کو جنا زیادہ دیں گے ساری بکریاں چلا پھلا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جو بکری ہے نا دو ماہ سے لے کر چار مند تک یہ بکری ہیں اور جو میں نے پرائس دینی ہے نا پرائس آپ جب سنیں گے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ واقعہ کہیں گے خلیل بھی آپ کے ریڈ بھی بڑے مناسب ہیں اس وجہ سے آج دو تین طرح کے لاتے دکھانا ہوں جس بھائی کا میرے فارم پیانے کا شعوں کو تو آ سکتا ہے اگر آپ کارگو کے لیے آرڈ کرنا چاہتے ہیں تو کارگو میرے پوری حال پاکستان میں سرویس ویلی بل ہے اور آپ دو کو میں پوری کی پوری لارڈ چلا پھلا کے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ بھی اور اگر آپ پوری کی پوری لارڈ لینا چاہتے ہیں یہ فائنل قیمت آپ کو پینٹالیس بکرییاں اور ایک بکرہ پینٹیس ہزار کے ساتھ سے دیں گے بکرہ بھی جو ہے نا یہ بھی آپ کو پینٹالیس ہزار روپے کا دیں گے لیکن لارڈ میں اکیلا بکرہ لینا چاہتے ہیں ایک لکھ دس ہزار بے کا ہے اور لارڈ میں آپ کو یہ پوری دیں گے پینٹالیس ہزار کے ساتھ سوری دوستو پینٹیس ہزار کے ساتھ سے اگر یہ تیار کر کے یا بچوں والی بھی اگر آپ دوست بیچنا چاہتے ہیں کم سے کم بھی نورمل تیار بکری جو فل ہوتی ہے نا ستر ہزار سی ہزار کی اور بچوں والی کی میں ویڈیو لگاتا ہوں کم سے کم بھی نورمل بکری کا جو ریٹ ہوتا ہے نا کم سے کم نورمر بکری کا ستر ریسی ہزار پر ریٹ ہوتا ہے اگر آپ 45 بکریوں سے فارمنگ کرتے ہیں دو تین ماہ کے بعد اللہ کے حکم سے کم سے کم بیاد تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے ان میں کما سکتے ہیں یہ کاروبار کا کاروبار پر ریزق ہاں کی لال ہے اگر آپ ان کو چرائی پر رکھنا چاہتے ہیں تو چرائی پر بھی آپ ان کو پال سکتے ہیں سوکھا چارہ بھی ڈال سکتے ہیں سبت چارہ بھی ڈال سکتے ہیں ہر چیز میرا بھئی یہ بڑے شانک سے کھا لیتے ہیں تو یہ لار دکھا دیئے ابھی چلکن آپ کو تیسرے نمبر والی لار دکھاتے ہیں پھر ویڈیو کہنے کریں گے ٹھیک ہے اور یہ مائلہ سے تو میرے پیارے بھائی تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ میں نے لار دکھانی والے ہیں یہ کل ٹوٹل جو ہے نا بیس بکریوں کی لارٹے ساری ٹیڈی اور بربری ہے اس میں کوئی بکری آج میں نے ہلکی کوالٹی کی نیت کی ساری کھڑے کانوں میں اور بالکل نیاب نسل کی ہے اور یہ جو میں نے لار نکالی انہیں سو بکریوں کی لار میں سے نکالی ہیں لیکن ان کی پرائیس آج تھوڑی سی زیادہ ہوگی لیکن آپ دوست کوالٹی اور کلر آپ چیک آلیں آپ ان کے پیڑ دیکھیں ساری کی ساری بکریوں گبن ہیں اور جو پرائیس ہوگی وہ لار کی ہوگی اگر دو چار پانچ لینا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ریٹ زیادہ دینے والا ہوں آپ دوستوں کو ہر ویڈیو مشروع دیتا ہوں کہ جتنا آپ دوست لار میں جانوار زیادہ خریداری کریں گے ایک تو آپ کو لار میں جانوار سستہ ملے گا اور دوسرا فائدہ بھی ہوگا یہ ٹیڈی بربری بکریوں کو بتا ہے پورے پاکستان میں کامیاب تری نسل ہے پہاڑوں میں بھی آپ ان کو پال ستے ہیں اگر آپ کا سوکھا چارہ ہے سبت چارہ ہے آپ ان کو جس طرح کا بھی چارہ وغیرہ اپنے فارم پہ ڈالیں گے تو یہ چارہ وغیرہ بڑے شانگ سے کھا لیتے ہیں اور پرائیس آپ کو فائنلی بتا دیتا ہوں پوری لار دیں گے آپ کو چھے لاکھ روپے کی آپ کو فی بکری دے رہا ہوں تیس ہزار کے حساب سے اور زبردست لارے کم سے کم بین بکریوں کا جو زندہ لائی ویٹ ہے کم سے کم زندہ لائی ویٹ جو نہ تقریباً ہے کوئی پینتیس کیجی چالیس کیجی اور کم سے کم بیس کے جس میں آرام سے گوشت نکل آئے گا اور آپ سے کہہ لیں پنڈی اسلام آباد گجرانوالا میں اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار روپہ کے جس گوشت کا ریٹ جا رہے ہیں اگر آپ ان کو گوشت کی حساب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی فائدہ ہے اور کم سے کم بھی ان کا چار سے پانچ ماہ کا بچہ بھی نورمل آپ بے ستنے بیس سے پچیس ہزار روے گا اس وجہ سے کہتا ہوں یہ آج جو لاٹے میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ سردی گرمیوں کے لیے بیٹھے ہیں اور دودھ کے لحاظ سے بھی اچھی ہیں اور یہ ساری پریگنٹ ہے اور نو جوان ہے دو دانت چار دانت اور اس میں دو ماہ سے لے کر چار ماہ ملکہ اب اس طرح سمیں کچھ چند ایسی بکریہ ہیں پائن سے چار بکریہ جو تیار ہیں زبردست میرا بھی لاٹے ٹھیک ہے یہ تیسے نمبر پہ آپ کو یہ لاٹ دیئے بربری ٹیڈی کی ابھی چوتھے نمبر پہ آپ کو تھوڑی سی لاٹ وہ بھی دکھا دیتا ہوں جو مارخور اور ٹاپری کی آپ کو بات کر رہا تھا اور یہ ملکہ سے تیسے نمبر سوری چوتھ نمبر پہ دوستو آپ کو یہ لاٹ دیکھنا تھے یہ مارخور ٹاپری اور ٹیتری نسل کی ہیں اور یہ کول ٹوٹل صرف اور صرف گیارہ بکریوں کو لاٹ ہے اس میں ایک بکری جو بچوں ہا لیے یہ بچہ آپ کو فرید دیں گے باقی جو آپ سے یہ گیارہ بکریوں کا ریڈ لیں گے ساری نوجوان جنگیں اور یہ پتہ ہے آپ کو نسل جو نہ ان کی ایک تو نسل کم ہے اور ان کی ڈیمانڈ جو نہ بہت ہی زیادہ ہے اور یہ فائنل قیمت گیارہ بکریوں کی آپ کو پوری لار دیں گے پچیس ہزار کے حساب سے یہ تقریباً آپ کو دو لاکھ پچھتر ہزار پہ کی پوری لار دیں گے یہ گیارہ بکریوں کی لار دیں گے آج میں نے کہا شاو کرنا چاہتے ہیں یہ لار مل جائے گی ٹیڈی کی شاو کرنا ہے ٹیڈی مل جائیں گی اگر کلر و لیاں تاہیں کلر والی بھی آپ کو مل جائیں گی یہ دیکھیں چھوٹے بچے آپ کے سامنے پڑھ یہ بچہ پیارہ ہے یہ دیکھیں چھوٹے بچے کو بچی نے فکڑا ہوا یہ دیکھیں اس وجہ سے آپ خود بھی شام کریں ان کے جہaf تک سنگ آپ چیک ہوں کہہ لیں جیسے وہ مار خور اس وجہ سے کہتے ہیں جب ان کے سنگ بڑھتے ہیں اور ٹاپلی تیتری اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کے ایک تو کان چھوٹے ہوتے ہیں بلکل خوبصورت لاٹ ہے جس نے لینی ہو جو بھئی جلدی رابطہ کرے گا یہ لاڑو سکتیں گے اور ویڈیو کہنے ہیں میری آپ دوستے بار بار ایک نمیشتے آپ دوست بکریاں لے ہیں نالے واقعی مردی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ورس ایف پیس بک پر شیئر کرنا تو باقی ویڈیو کو یہ قتم کرتا ہوں اوکے دوستو اللہ حافظ